ہلو جی اسلام علیکم ایہوب آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے آج کس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ایکولائزیشن پر بات کریں گے میں نے بھی ایک ریسنٹلی گانا کیا تھا کہانی سنو اس کا کور اور اس کے اندر میں نے نائلون گٹارز ریکارڈ کیے تھے تو ہم ایکولائزیشن ان گٹارز پر سمجھیں گے میں آپ کو پہلے لوپ سناتا ہوں کہ کس طرح کی وہ گٹارز ساؤنڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم کس طرح سے انہیں ایکولائز کر سکتے ہیں اس طرح سے ہمارے گٹارز ساؤنڈ کر رہے ہیں اور یہ ڈائریکٹ میں نے پلگ ڈین کیے تھے کوئی مایکرو فون کے ساتھ ریکارڈ نہیں کیا گٹار کا جو انپٹ ہے وہ بہت زیادہ برا نہیں ہے تو ہم انہیں ایکولائز کر کے تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایکولائزیشن کا بلگن ہے جو کہ ہم لوگ آج یوز کریں گے یہ فریکونسی ہے کیوبیس کا اپنا بلگن ہے بہت زیادہ اچھا اس کا مجھے انٹر فیس لگتا ہے بہت زیادہ اچھا اس کا آٹ پوٹ ہے اور کمپیرٹیبلی کافی ایزی پلگن ہے یہاں پہ آپ فرس اور لاز بینڈ کے تھوڑھ ہائی پاس اور لو پاس فلٹر ایٹ کر سکتے ہو ہائی پاس فلٹر جو ہوتا ہے وہ لو کٹ ہوتا ہے اور جو لو پاس فلٹر ہوتا ہے وہ ہائی کٹ فلٹر ہوتا ہے سمپلی آپ یہاں پہ فلٹر ٹائپ چینج کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کو ملٹپل ٹائپس مل جائیں گی اور یہاں سے آپ ان کی سیٹنگز چینج کر سکتے ہو let's suppose اگر میں یہاں سے ایک ہائی پاس فلٹر ایٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں کوئی بھی کٹ والا فلٹر لے سکتا ہوں یہاں پہ کٹ ٹول لے سکتا ہوں یا پھر کٹ نائنٹی سکس لے سکتا ہوں کٹ نائنٹی سکس لینے کے بعد اگر میں اس کو آگے ڈرائگن ڈراؤپ کروں گا تو یہ اس سے پچھلی جو بھی فریکوینسیز ہوں گی اسے کٹ دے گا اور یہی بیسکلی ہائی پاس فلٹر ہوتا ہے کہ وہ ہائی فریکوینسی کو پاس ہونے دیتا ہے لو فریکوینسیز کو کٹ دیتا ہے اسی وجہ سے اس کو ہائی پاس فلٹر کا جاتا ہے لیکن سمپلی آپ اسے لو کٹ بھی کہہ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو آٹھ پہ نوپ کے اندر بھی ایک لو کٹ مل جائے گا جو کہ آپ سمپلی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اپنی ہائی فریکوینسیز کو کٹ سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو بند کر دیتا ہوں اور ہم ذرا تھوڑا سا سن لیتے ہیں کہ ہمارا جو آوڈیو ہے وہ کس طرح کا ساؤنڈ کر رہے ہیں اگر میں ہنڈیڈ ہرٹ سے زیادہ کی فریکوینسیز کاٹ رہا ہوں ڈیر سو دو سو کے قریب تو پھر وہ ایک فیل جو ہے نائلون گٹار کی وہ بلکل ختم ہو رہی ہے کیونکہ وہ ایک جو پنچ آ رہا ہے نائلون گٹار کا وہ بلکل ختم ہو رہا ہے تو ہمیں اتنی زیادہ فریکوینسیز کٹ نہیں کرنی سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ نوپس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ نوپس بیسیکلی کر کیا رہے ہیں پہلے اپنا فرس بینڈ کو بند کر دیتے ہیں اب سیکنڈ بینڈ کو سمجھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس تین طرح کے نوپس ہیں ہر کسی بینڈ کے اندر اور یہ تینوں بلکل سمیلر ہیں فرس والا جو نوپ ہے یہ بسیکلی ہوریزونٹل چلے گا جس کے تھوڑا آپ اپنی فریکوینسی سیلیکشن کر سکتے ہو کہ کونسے فریکوینسی بینڈ کو آپ نے بوسٹ کرنا ہے یا کٹ کرنا ہے یہ جو تھرڈ نوپ ہے یہ آپ کا ورٹیکل چلے گا آپ یہاں سے گین بڑھا سکتے ہو اور گین کم کر سکتے ہو اور جو بیچ والا نوپ ہے یہ آپ کا کیوں کا نوپ ہے جس کے تھوڑا آپ آپ اپنی فریکوینسی کی جو رینج ہے وہ کتنی نیرو کر سکتے ہو کتنی وائٹ کر سکتے ہو اگر میں یہاں سے یہ بڑھا دیتا ہوں تو یہ بلکل نیرو کر دے گا آپ دیکھ سکتے ہو اور اگر یہ بلکل کم کر دیتا ہوں یہ بہت زیادہ وائٹ کر دے گا that means کہ اتنی زیادہ فریکوینسی آپ کٹ ہوں گی تو بیسیکلی یہ فریکوینسی اس کے تین نوپ ہیں جو آپ کو ہر بینڈ کے اندر مل جائیں گے تو یہاں سے میں واپس اس کو ون پہ رکھ دیتا ہوں اور ہم اس کو واپس زیرو پہ سیٹ کر دیتے ہیں اور یہاں سے اب ہم اس کو تھوڑا سا ایکویلائز کرنا شروع کرتے ہیں میں نے یہاں سے لو فریکوینسی تھوڑی سی کٹ کی ہیں یہاں سے ہمیں سپیکٹرم آنالائزر مل رہا ہے جس کے طرح ہم اپنی فریکوینسی رینج مجھ کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پہلے کیسی تھی اور بعد میں کیسی ہیں تو یہاں پہ میں فریکوینسی بن کر کے آپ کو سناتا ہوں کہ پہلے فریکوینسی رینج ہماری کیسی تھی تھوڑی سی فریکوینسی سے اس نے کٹ کیا ہے اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے بیسیکلی تھوڑا سا ایک اس کے اندر air add کروں تھوڑی سی اس کے اندر clarity add کروں تو میں سمپلی یہاں سے ایتھ فلٹر کے اندر آتا ہوں اور اسے turn on کر دیتا ہوں اور یہاں سے ہم ایک high shelf بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے جب ہم اسے boost کریں گے تو یہ بیسیکلی ایک shelf کی طرح کام کرے گا ایک bell کی طرح کام نہیں کرے گا جیسے second filter کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک طرح سے shelf کی طرح کام کرے گا اور یہاں سے یہ ہم تھوڑی سی boost کر دیں گے موسیقی موسیقی بہت زیادہ minor سے چینجز ہوں گے ایک اچھے ہیڈ فون پر اگر آپ لوگ سن رہے ہوں گے یا اچھے سوڈیو مونٹرز پر سن رہے ہوں گے تو آپ کو وہ پریسائز ڈیٹیل سنائی دے رہی ہوں گی جو کہ یہاں پہ میں بیسیکلی ٹویک کر رہا ہوں موسیقی 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 یہاں پہ ایک تھوڑی سی کمپریشن ایڈ کر دیتے ہیں موسیقی بہت زیادہ منیمال سر ڈیفرنس ہے لیکن آپ کو سنائی دی رہا ہوگا کہ کس طرح سے ہمارے جو کٹارز ہیں وہ تھوڑ سے کھل گئے ہیں تھوڑ سے کلین ہو گئے ہیں موسیقی 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 تو یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو تھا ایک ویڈیوزیشن کی بیسک سے ریلیٹڈ نیکس آنے والی ویڈیوز کے اندر تھوڑا سا ہم اور ڈیٹیلز میں پڑھیں گے ہم کس طرح سے اپنے آڈیو کو بیلنس کر سکتے ہیں مکس کر سکتے ہیں اگر آپ پرسنلی مجھ سے آڈیو انجینئرنگ یا میوزک پروڈکشن سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں آپ پہ آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی آپ لوگ میری اور بھی ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں میں نے کافی زیادہ آڈیو انجینئرنگ پہ ویڈیوز بنائی ہوئے ہیں میرے چینل پہ آپ کو مل جائیں گی تو بس یہ سین تھا آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پہ فالو کر سکتے ہیں تو اب میں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر ملتا ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ حسن شکھ سائننگ آف پیس آؤٹ موسیقی موسیقی